اس وقت پاکستان کے اندر بڑے غیر معمولی حالات چل رہے ہیں اور ان غیر معمولی حالات کے اندر بڑے غیر معمولی قسم کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں اور ان فیصلوں کے بڑے غیر معمولی قسم کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف نے آپ نے دیکھا کہ کل پورے ملک کے اندر احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا ہر جگہ کے اوپر لوگ گھروں سے باہر نکلے تھے چوک چورہوں کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے رہے تھے پولیس ڈنڈے بھی برساتی رہی اغوا بھی کرتی رہی لوگوں کو گرفتار بھی کرتی رہی مقدمات بھی درج کرتی رہی اسلام آباد کے اندر حالات بھی کشیدہ ہوتے رہے پشاور کے اندر ہم نے دیکھا کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکل آئے لاہور کے اندر کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ نکلے کراچی کے اندر فیصلہ بات کے اندر ملتان کے اندر تو یہ جو لوگ باہر نکلے تھے اب ان کے باہر نکلنے کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا غیر معمولی تھا اور اس غیر معمولی فیصلے کے پھر جو نتائج سامنے آرہے ہیں تو وہ اس رکھ جو مریم بی بھی ہے ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں ان کے لیے بڑی ٹینشن کے سبب بن رہے ہیں پھر شیر عفظل مروت نے جب ایک تقریر کی کل اور اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائد سا ان کے اسطیفے کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی غیر معمولی قسم کی باتیں کی جاری ہیں اور حالات جو ہیں وہ ایک دم سے جو نئی حکومت بنی ہے یعنی کہ ایک چوری چھدہ حکومت بنی ہے منڈیڈ چور حکومت جو بنی ہے ان کے حالات سے ہاتھ جو ہیں ان کے ہاتھوں سے حالات جو ہیں وہ مسلسل نکلتے چلے جاری ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دو دو سب سے بڑے چیف ہیں ان کی کرسیاں خطرے میں ہیں وہ چیف کون سے ہیں اور ان کی کرسیاں کس طرح سے اب خطرے میں پڑھ رہی ہیں اب کس طرح پاکستان پیلیکنٹ صاحب کے علاوہ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ بھی اسطیفوں کا مطالبہ کرنے شروع ہو گئی ہیں اور ان کے لئے کتنے مشکل حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آج کس ویڈیو کے اندر تھوڑی زیمیں آپ کو جو اہم ترین ڈیویلپمنٹ سامنے آ چکی ہیں وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد ناظرین نگر آبی جو سب سے اہم ترین ایک شخصیت ہے اب اس کا بھی پتہ صاف کرنے کی تیاری مکمل کر دی گئی ہے اس نے پی ڈی ایم کا بڑا بھرپور ساتھ دیا تھا اس نے نگران حکومت کا بڑا بھرپور ساتھ دیا تھا اس نے عمران خان کی پارٹی کو توڑنے میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا اس نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے میں بڑا بھرپور کے دعا دا کیا تھا لیکن اب کیونکہ وہ ٹیشو پیپر تھا اس کو یٹلائز کر لیا گیا ہے یوز کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بین کی زینت بنایا جا رہا ہے تو کون ہے کہ جو اب اتنے بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود بھی مریم بی بی کے اعتماد کے اوپر پورا نہیں اتر پا رہا ہے مریم بی بی کے میار کے اوپر پورا نہیں اتر پا رہا ہے اور پنجاب سے اس کی چھٹی کرمانے کا جو فیصلہ ہے اب وہ سامنے آنے جا رہا ہے یہ کچھ اہم ترین ڈیولپنٹس ہیں جو آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور یاد رکھئے گا کہ آپ کے معمولی سے کلک سے آپ کو فرق نہیں بڑتا یہ کلک آپ کے لئے فری ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے لئے بڑا سپورٹیو ہوتا ہے یہ ہمیں بڑی سپورٹ کرتا ہے ہمیں بڑا کانفیڈنس دیتا ہے تو یہ کام آپ نے ضرور کر لینا ہے ہم سب کو یہ بھی دعا کرنے ہی اللہ تباری پہ تعالی ہمارے ملکے حالات کے اوپر احمد فرمائے ہمارے ملکے حالات کو بہتر کرے پاکستان کا اگلا وزیراعظم اس شخص کو بنائے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی ٹوٹ کر محبت کرتے اگر آپ ہی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بگا فیکس اب ناظرین اگرامی جو سٹریشن چل رہی ہے جو حالات چل رہی ہیں ان کے اندر جو کہانی شروع ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب چوری کر کے ڈکیٹی کر کے لوگوں کا مینڈی ڈیٹ اس کو چھین کر مریم نواز کو پنجاب کا وزیراعظم بنایا گیا اور جب جو وزیراعظم شباز شریف ہے اس کو بنایا گیا لوگوں کا مینڈی ڈیٹ چوری کر کے لوگوں کا حق چوری کر کے ان کا ووٹ چوری کر کے جب اس کو وزیراعظم بنایا گیا تو اس کے بعد سے ہی جو پاکستان تحریک انصاف تھی ان کے پاس دو راستے تھے اور ان دو راستوں کے اوپر وہ بڑا کلیرلی چل رہے تھے یعنی کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان کے اندر جا کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو شکست سے دوچار کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے احتجاج کرنا چاہیے اور احتجاج کے ذریعے ہی جو ان کا حق چھینہ گیا ہے وہ ان کو ان کا حق واپس لینا چاہیے لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے جب پارلیمان کے اندر جا کر سچویشن دیکھی تو ان کو انصاف ملتا نظر نہیں آرہا تھا تو انہوں نے احتجاج کرنے کا راستہ اپنایا مگر احتجاج کرنے کا راستہ انہوں نے دونوں جگہوں کے اوپر اپنا لیا یعنی کہ پارلیمان کے اندر بھی احتجاج کرنا ہے پارلیمان کے باہر بھی احتجاج کرنا ہے پارلیمانی لیڈرز نے پارلیمانی جو راکین ہے انہوں نے بھی احتجاج کرنا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان نے بھی احتجاج کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو سپیچز ہو رہی ہیں پارلیمان کے اندر وہ کتنی سخت ہیں جو باہر احتجاج کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان وہ کتنی سخت سپیچز باتیں سپیچز کر رہے ہیں تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ بڑے ہی اس طرح گمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز اور شہباز شریف کے لیے جو حالات ہیں وہ بڑے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیجئے جنیت اکبر صاحب نے کس طرح کی سپیچ کی عمر عیوب صاحب نے کس طرح کی سپیچ کی جو ویریسٹر گوھر تھے انہوں نے کس طرح کی سپیچ کی اور پھر جب اب جو باقی اہم رہنما ہیں وہ کس طرح کی شیر افضل مروت جو ہے وہ کس طرح کی سپیچ کر رہے ہیں سڑکوں پر نہیں کر رہے ہیں حالانکہ کل بارش تھی کل تھنڈا موسم تھا لوگوں کو بڑی سردی محسوس ہو رہی تھی ٹمپریچر کافی گرا ہوا تھا مگر اس کے باوجود بھی پاکستان طریقہ انصاف کی جو رہنما تھے ان کی کال کے اوپر لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلے اسلام آباد راول پنڈی کے اندر ہم نے دیکھا جمع غفیر تھا سڑکیں جیم ہو گئی انتی لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر باہر نکلے ہوئے تھے عمران خان سے اظہاری جگ جیتی کر رہے تھے عمران خان کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہے تھے اب ان تمام در حالات کے اندر جو کل رات ہوتے رہے یہ مریم نواز شریف کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ثابت ہوا تھا یعنی کہ مریم نواز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے اب اس کے لیے ٹیسٹ کیس تھا کہ وہ اس طرح کی ڈسٹرپ کرنے والی سیچیوشن کو کیسے ہینڈل کرتی ہے اس کے دو راستے ہوتے ہیں جب بھی کوئی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا ہو تو دو راستے ہوتے ہیں یا تو ان کو کریش کر دو یا تو ان کو بلکل لی جانی کہ ان کو اغوا کر لو گرفتار کر لو مقدمات کر لو ڈنڈے مار دو آسو گیز چھوڑ دو ان کو ماں سے منتشر کر دو ایک راستہ جی ہوتا ہے دوسرا راستہ جی ہوتا ہے کہ ان کو کھلی چھوڑ دے دو پولیس کو کہو کہ جا کے آپ ان کی سیکیورٹی کریں آپ ان کی سیکیورٹی کرتے رہے ان کی حفاظت کرتے رہے وہ جو احتجاج کرتے ہیں کرتے رہے وہ جو گالیاں دیتے ہیں دیتے رہے وہ جو نارے لگاتے ہیں لگاتے رہے وہ جس طرح سے سڑکے بند کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں ان کو بیٹھنے دیں ان کو کچھ نہیں کہنا اپنی دل کی بڑاس نکال کے خود ہی گھروں کو چلے جائیں گے یہ دو راستے ہوتے ہیں لیکن مریم نواز کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عمراء جو پاکستان تحریکین صاحب کا احتجاج ہوا ہے اس کے اندر نہ ہی وہ ڈنڈے سے عوام کو روک پائی ہے اور نہ ہی پیار سے عوام کو روک پائی ہے یعنی کہ مریم نواز اس چیز کو یہ پہلا ٹیسٹ کیس تھا اس پہلے ٹیسٹ کیس کے اندر ہی مریم نواز جو تھی وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا مکمل طور کے اوپر وہ ڈسٹرپ رہی وہ پریشان رہی اور پھر اس کو پریشانی کے اندر جو سٹریشن جو سامنے آرے اس کی پریشانی کے اندر تو اس کو اگلوں نے مشورہ دی ہے کہ اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایسا ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہے اس کو آپ کھڑے لائن لگا دو اس کو بلی کا بکرہ بنا دو سب سے پہلے اسی کو زبا کر کے اس کا گوشت کھالو کیونکہ جو سٹریشن بنی ہوئی ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں ان کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ احتجاج کرنے سے روک نہیں سکے پاکستان تحریک انصاف کو یہ گرفتار کرتے رہے مگر اس طرح سے گرفتاریاں نہیں ہو سکیں جس طرح سے گرفتاریاں ماضی کے اندر ہوتی رہی تھی یعنی کہ مریم بی بی نہ پوزیٹیو رہ سکیں نہ نیگٹیو رہ سکیں اور دیفینیٹلی اس کا جو رزلٹ تھا وہ مریم بی بی کے لیے بڑا نیگٹیو آیا اور اس کو رزلٹ کو چینج کرنے کے لیے جیسے انہوں نے الیکشن کا رزلٹ چینج کیا ہے اسی طرح اس احتجاج کا رزلٹ چینج کرنے کے لیے بھی اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہے ڈاکٹر عثمان ان کو کھنڈے لائن لگا دیا جائے ان کو سائیڈ پر کر دیا جائے ان سے جو ان کے اختیارات ہیں وہ واپس لے لیا جائیں ان کو زبردستی ریٹائر بنی جنہیں کہ جبرن ان کو ریٹائر کرنا پڑا تو ریٹائر بھی کر دیا جائے گا اور پھر میں آپ کو ناظرین کے نامی یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں آئی جی پنجاب ہیں یہ ماضی کے اندر ان کی بڑی اچھی شہرت تھی آئی جی بننے سے پہلے ان کو لوگ بڑا پسند کرتے تھے ان کے انصاف کے ہر جگہ چرچے تھے انہوں نے بہت ساری لوگوں کو انصاف دلوایا تھا انہوں نے اپنی ڈیوٹی بڑی امانداری سے سر انجام دی تھی مگر جب یہ آئی جی پنجاب بنے پی ڈی ام حکومت آگئی پھر نگران حکومت آگئی تو اس دوران ان کی پولیس فورس کا جو کردار رہا تھا اس دوران جس طرح سے پورے پاکستان کے شہروں کے اندر نہ صرف پاکستان ناری کے انصاف کے لوگوں کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے رہے بلکہ اس کے علاوہ اگر ٹیچرز احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے تھے سرکاری افسران احتجاج کرتے تھے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے تھے کوئی اور طبقہ احتجاج کرتا تھا ان کو اٹھا کر جیلوں میں پھینک دیا جاتا تھا تو جو ڈاکٹر عثمان تھے ان کو پی ڈی ام حکومت کے دوران اور جو نگران حکومت تھی اس دوران ان کو کافی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کی جو کارکردگی تھی اس کے اوپر مسلسل سوالات اٹھتے رہے کہ پولیس کا کام جی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیکس کریں مگر یہاں تو پولیس عوام کو ڈنڈے مار رہی ہے عوام کو گرفتار کر رہی ہے اب دوسری جانب جو مریم نواز شریف ہے اس کی پریشانی کی ایک اور وجہ بھی ہے اور اس کی پریشانی یہ ہے کہ وہ جالی وزیر اعلہ ہے اب دیکھیں جو جالی اور اصلی وزیر اعلہ ہوتا ہے اس کے درمیان فرق ہوتا ہے اب ایک جانب جو مریم نواز شریف ہے وہ جالی وزیر اعلہ ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جی اب تو اس کی لوگ بات ہی نہیں سنتے ہیں اس کو ٹی وی کے اوپر ویلیو نہیں دی جاتی ہے اب کے دوسری جانب جو علی امین گنڈا پور ہیں اور ریجنل وزیر اعلہ ہے بات کرتا ہے تو بات میں وزن ہے بات کرتا ہے تو لہجہ اس کا بھرپورت ہے کانفیڈنٹ ہوتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو اس بات کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے نگران حکومت کے دوران یہ جو سرکاری بھرتیاں ہوئی تھی اب ان بھرتیوں کا آڈٹ کیا جائے گا کہ کئی پر یہ جو بھرتیاں ہیں یہ بائی پاس تو نہیں کی گئے دو نمبر طریقے سے تو نہیں کی گئے جھوٹ فراد سے پیسے لے کے رشوت لے کے سفانش کے اوپر تو نہیں کی گئے نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے کے پی کے اندر فلحال اس وقت جو سرکاری بھرتیاں ہیں ان بھرتیوں کے پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ بھی معاشی حالات پاکستان کے اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اور بھرتیاں کریں اور ان بھرتیوں کے ذریعے پھر لوگوں کو مزید نوکریاں نے اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے اب جس طرح سے چیف جسیس آف پاکستان کے مارا استیفے کا مطالبہ کیا ہے تو یہ عمران خان کے بڑے قریب ہیں اب ماضی کے اندر شیر افضل مروت نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آکے میڈیا کو بتایا تھا کہ جی وہ تو جو بیریسٹر گوھر ہیں ان کو چیئرمن بندانا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر ایک آواز ہٹ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ شیر افضل مروت نے ایک بات تھی وہ سچ ثابت ہوئی اس کے بعد وہ عمران خان سے اور ملاقاتیں کرتے رہے باہر آگر وہ باتیں بتاتے رہے تو لوگوں نے ایکسپٹ کیا کہ جی واقعی جو بات شیر افضل مروت کہتا ہے بلکل ویسے ہی ہوتا ہے اور عمران خان کی جو سچی بات ہوتی ہے وہ باہر آگر بتاتے ہیں اب تو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر ہیں جو میں نے آپ کو خبر بیسیکلی دینی تھی ان دونوں کی سیٹیں بڑے خطرے میں پڑ چکے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ناصر پاکستان طریقہ انصاف اسٹیفے کا مطالبہ کر رہی ہے دوسری سیاسی جماعتیں بھی اسٹیفوں کا مطالبہ کر رہی ہے اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن صاف صفاف نہیں ہوا ہے اور اس الیکشن کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے فیصلے دیئے تھے ان کے اندر بھی بڑا جھول ہے ان کے اندر بھی بڑی دونبری ہے ان کے اندر بھی بڑے سکم ہے ان کے اندر بھی بڑے گیپ ہیں وہ گیپ ختم کرنے کے حوالے سے ہماری جو عدلیہ ہے وہ پوری طرح ناقام رہی ہے تو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے اب دوسری ہی جانب جو چیف الیکشن کمیشنر ہے سکندر راجہ سکندر سلطان ان کے حوالے سے تو پاکستان طریقہ انصاف کیا باقی ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ان کو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے وہ کے پی کی چھوٹی جو سیاسی جماعتیں وہ ہوں یا چاہے وہ بلوچستان کے رئیس ہو یہ سارے اس وقت یہ روتے پھر رہے ہیں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ دھاندلی کروانے میں مولمس رہا ہے وہ صاف شفاف الیکشن کروانے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے اس لئے جلدس جل فوری طور پر جنگی بنیادوں کے اوپر ان کا استیفہ لیا جائے اب یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو پیڈیام حکومت کے دوران بڑا یوٹلائز کیا گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو نگران حکومت کے دوران بڑا یوٹلائز کیا گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے نون لیگ کے لیے راستہ صاف کیا گیا تھا جن کے ذریعے نون لیگ کے کیسز ختم کیے گئے تھے جن کے ذریعے نون لیگ کے لیے سیاست کرنا آسان بنایا گیا تھا جن کے ذریعے نون لیگ کے دشمنوں کو دیوار سے لگایا گیا تھا جن کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جھوٹے مقدمات کیے گئے تھے گرفتاریاں کی گئے تھے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کے حکمات کے اوپر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے مگر اب مریم بی بی جو ہے وہ ان کو ہی کھڑے لائن لگانے کی خواہش کر رہی ہے کیونکہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ نون لیگ اور شریف خاندان کی یہ فطرت ہے کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ گریبان پکڑتے ہیں اور جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں قدم پکڑتے ہیں اور اس وقت بھی قدم پکڑنے کے بعد پاؤں پکڑنے کے بعد جب ان کو اقتدار ملا ہے تو اب انہوں نے لوگوں کے گریبان پکڑنا شروع کرنی ہے مگر میں آپ کو ابھی صحیح یہ بتا دوں کہ بہت سارے بڑے بڑے ماہرین نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کمپنی زیادہ نہیں چلے گی ان کے جو آنے والے وقت کے حالات نظر آ رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے پاس ایک ٹکا ہے نہیں کہ یہ ڈبلپمنٹ کریں ان کے پاس ایک ٹکا ہے نہیں کہ یہ لوگوں کو سہولیات دیں بلکہ آئی ایم ایف کے پاس ان لوگوں نے جانا ہے آئی ایم ایف ان کو زیادہ پھنسا دے گا وہ زیادہ بری طرح ان کے لیے ایک ایسی دلدل تیار کر رہے کہ جس کے اندر سے ان کے لیے نکلنا ناممکن ہو جائے گا تو اب جو سٹریشن ہے جو حالات ہیں وہ ان کے لیے بڑے گھمبیر ہو چکے ہیں اور ان گھمبیر ہوتے حالات کے اندر مریم نواز کو نواز شریف کو شباز شریف کو بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ پاکستان تیریکل صافت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر ہی ان سب کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر ہی ان سب کو ان کی عوقات دکھا رہے ہیں عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر ہی پاکستان کی ساری سیاسی راستی سیاست کا جو دھارہ ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر ہی ایسے فیصلے کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے ان کا جو بھی پلین ہوتا ہے وہ سارا چوپٹ ہو جاتا ہے تو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص کا یہ ساری طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے باوجود بھی اگر مقابلہ نہیں کرتا رہے ہیں تو اندازہ لگائی ہے کہ جس دن وہ ببر شیر جیل سے باہر آ گیا جس دن اس نے اس کی رہائی کا ارڈر آ گیا تو اس دن تو آپ ایسا سمجھئے کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کا صفایہ ہو جائے گا اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور مریم بی بی جو ہے یہ جو وزیر اعلیٰ کی بہت کم دن کے لیے مہمان بنی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی اس کی یہ جو مہمان آ کے بیٹھی ہوئی اس کی یہ جو وزیر اعلیٰ شپ ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد کچھ ہی دنوں کے اندر ختم ہو جائے گی ہم سب کو دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ پاکستان کے حالات کے اوپر احمد فرمائے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا